اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قدیر خان وہ آپ دیکھیں تطویر میڈیا اس وقت جو سارے پیٹے کے مظاہرین جو ہیں وہ کینٹ کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں ان کا کہنا کورٹ کمانر کے گھر کے باہر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے احتجاج کریں گے یہاں پہ مراد راہ صاحب سینئر جو پیٹے رہنما میرے ساتھ مجودن سے جاننے کوشش کریں گے سب کیا کہیں گے خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن لگ رہی ہے آپ کو دیکھیں خان صاحب کی رہائی تو فوراں سبھی پہلے ہو جانے چاہیے کبھی اس طرح ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی کورٹ پہ آیا ہو بیل کرانے کے لیے اور اس کو وہاں سے ریس کر لیا گیا ہو خان صاحب تو عدلیہ کے بلانے پہ ہر دفعہ وہ پہنچ رہے ہیں ہر جگہ پہ وہ جا رہے ہیں عدلیہ کے بندی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ کیا گیا ہے دیکھ لیں ہر چیز خان صاحب نے کی ہے جو کہ بائی لاغ کرنی چاہیے تھی اور وہ جو سب چیزیں کی ہیں اس کے باوجود ان کو اغوا کرنا اس طرح اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ان کو ان کا دماغ جو ہے نا بلکل ختم ہو چکا ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ پی ٹی آئے کو اور اس عوام کو کس طرح کنٹرول کیا جائے کتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی خان صاحب کے مشن کے مطابق آپ چل رہے ہیں کہ کسی قسم کا نقصان نہیں کر رہے پورا امن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ کب تک پورا امن طریقے سے آپ رہیں گے ہم ہمیشہ پورا امن ہم نے احتجاج کی اور ہمیشہ ہم پورا امن ہی رہے ہیں اب تو آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں اب کیا کہیں گے اب آپ دیکھ لیں ریڈ لائن کی بیئی سے پاکستان آت سارا چوک ہو گیا کہ نہیں آج ابھی پہلے دو تین گھنٹے کی بعد ہے چار گھنٹے کی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کینٹ کی علاقے میں انٹر ہوا ہو لیکن آج آپ خان صاحب کے لیے آگئے ہیں اور کب تک یہاں پہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کے باہر بیٹھیں گے دیکھیں یہ تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کے سامنے لائن عمل کچھ گھنٹوں کے بعد اگلا لائن عمل آتا جائے گا آتا جائے گا اور اس کے بعد آگے بتائیں سپریم گورڈ نے ابھی تک کیا اس پہ ایکشن لیا ہے کیا اگلا لائن عمل ہے دیکھیں ابھی جس طرح جس طرح آگے ٹائم گزرے گا تھوڑا آئی جی پنجاب گرہ کوئی طلب کیا وہ سب لوگ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں لیکن ابھی تک رہائی کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی تک وہ سامنے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چلیں ابھی دیکھ لینا آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں لائن عمل آ جائے گی انشاءاللہ مراد راہ صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں جو ہے وہ لائن عمل سامنے آ جائے گا اور خان صاحب کی رہائی تک جو ہے وہ ایسے ہی اتجاد جاری رہے گا